السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے یاد رکھئے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بچے سے نوازے کسی انسان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے تو ولادت کے ساتھوے دن یا چودھوے دن یا اکیسوے دن اور اگر ان دنوں میں نہ ہو سکے تو عمر بھر میں جب بھی موقع میں سرائے ساتھوے دن کی رعایت کے ساتھ بچے کی طرف سے اللہ کے نام کا جانور زبا کرے اور اس زبا کرنے کو شریعت میں عقیقہ کا نام دیا گیا ہے اور عقیقہ کرنا سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نوازوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقہ فرمایا تھا ایک حدیث میں ہے کہ عقیقہ کی برکت سے بچے کے اوپر سے بلائی ٹلتی ہیں اگر لڑکا پیدا ہو تو دو بکرے یا بڑے جانور میں دو حصے اور اگر لڑکی پیدا ہو تو ایک بکری یا بڑے جانور میں ایک حصہ زبا کرنا یہ سنے ہیں یہ مستحب ہے اس طرح سے انسان زبا کرے عقیقہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں مقرر نہیں ہے متعین نہیں ہے جس طرح قربانی کے لئے جانور زبا کیا جاتا ہے اسی طرح عقیقہ میں بھی جانور زبا کیا جائے گا اور عقیقہ میں بھی انہی جانوروں کو زبا کرنا درست ہے کہ جنہیں قربانی میں زبا کرنا درست ہے جنہیں قربانی میں زبا کیا جاتا ہے جیسے اونٹ بھینس بکرا بکری بھیڑ اور دنبا وغیرہ وغیرہ اور یاد رکھی کہ عقیقہ کے ساتھ یہ بھی مسنون ہے یہ بھی سننا تھے کہ اس دن بچے کا کوئی مناسب اسلامی نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال صاف کیے جائیں اور ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے تو بہرحال یہ عقیقہ کا مطلب اور عقیقہ کا طریقہ ہے تو جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ عقیقہ کرنے کا مطلب انسان کا اللہ کے یہاں پر اپنے بچے کی جان چھوڑانا ہے انسان کی جان اللہ کے یہاں پر گروی رکھی ہوئی ہے اور انسان عقیقہ کرنے کے بعد اس جان کو چھوڑاتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے شریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے عقیقہ کرنے کا مطلب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان آفتوں سے بلاؤں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے یہی بات کتابوں سے اور حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے اس لئے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور اس طرح کی بات کرنا یہ اچھی بات بھی نہیں ہے بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ